بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج تیرہ دسمبر ہے بودھ کا دن ہے بات کریں گے بھاولپور میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے کیونکہ اس واقعے کے اوپر جتنی بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی کوشش ہوگی کہ جب تک یہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا آپ تک وہ ڈیولپمنٹس ضرور پہنچائیں کیونکہ اب اس معاملے کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو آج ساتھ دن مکمل ہو گئے ہیں اور انکوائری رپورٹ آنی ہے جب تک میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تب تک انکوائری رپورٹ نہیں آئی اب پتہ نہیں آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ وہ جو انکوائری ہوئی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اس معاملے کے حوالے سے دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر چڑیا گھر کے اندر ایک مزار ہے اس مزار کا بلاول کی موت سے کیا تعلق ہے کیا تعلق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس کے علاوہ شیروں کے پنجرے کے اوپر کچھ نشانات کے حوالے سے بات کی جائے کہ کچھ نشانات ملے ہیں انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ شیروں کے پنجرے کے اوپر کچھ نشانات ہیں وہ کیا ہیں اور یہ جو شیروں کے بچے ہیں ان کے حوالے سے بھی انتظامیہ کچھ باتیں کر رہی ہے تو یہ ساری تفسیرات جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوشش کریں گے کہ اس معاملے کے حوالے سے جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچائیں تو آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا فیس بوک پیج کو لائک نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بوک پیج کو لائک کریں اپنے فیڈ بیک ضرور دیا کریں میرا فیس بوک پیج آپ فالو کریں وہاں پر بھی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اب آتا ہوں اس معاملے کی طرف جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں معاملہ ہو گیا بہت ہی افسوسناک واقعہ بجائے اس کے کہ اس کے والد کی کوئی دل جوئی کی جاتی بجائے اس کے کہ اس کے والد کے زخموں پہ مرہم رکھا جاتا بدا ہے اس کے کہ اس کے والد کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے تھپ کی جی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا کہ آپ کے ساتھ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہمیں آپ کے ساتھ بہت جو ہے ہمیں بہت گہرا دکھ ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو انکوائری کر رہے ہیں جو ہی کوئی چیز سامنے آگے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن انتظامیہ کا اور حکام کا جو رویہ ہے وہ والد کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے بلکہ الٹا جو ہے جیسے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ الٹا مرنے والے پر ملبا ڈالا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ قصور اسی کا تھا جو چڑیا گھر آیا تھا کیونکہ چڑیا گھر کے انتظامیہ تو اس لیے ہے نہیں کہ وہ شیئروں کے پنجرے میں جانے والے شخص کو روکے یا وہاں پہ کوئی ایسا بندوبست ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی شخص اگر خدا نخواستہ میں مان لیتا ہوں موفق الفطرت ہو کسی کی عقل اگر خراب وہ کوئی نشائی ہو اور وہ جا کے شیئروں کے پنجرے میں جا کے گز جائے اور وہاں انتظامیہ سوئی پڑی ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کچھ ہو اب کیا ہو رہا ہے وہ یہ رہے جی کہ انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں ایک مزار ہے اور اس مزار کے اندر جو ہے لوگ جو ہے اس چڑیا گھر کے اندر تو جاتے ہیں لیکن کچھ سپیشن لوگ اس مزار کے لیے بھی چڑیا گھر آتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لوگ منتے بھی مانتے ہیں اور وہاں پہ جیسے مزاروں کے اوپر ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے اپنی مرادیں منتے ماننے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے انٹریس جو ہے وہ زو والی ہی ہے دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے آپ کو پتا ہے جیسے عموماً پارکس میں اور چڑھیا گھر وغیرہ میں یا ایسی جگہوں کے اوپر کچھ کپلز جاتے ہیں کپلز جا کے وہاں پہ ملتے ہیں آپس میں تو وہ والا معاملہ بھی اس چڑھیا گھر کے یہ انتظامیہ کہہ رہی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ بلاول یہ ایک بات کی جاری ہے کہ شاید وہ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی وہ اس مزار پہ آیا تھا اور مزار سے پھر اس طرف گیا ایک تو یہ بات کی جاری ہے دوسری بات جو اس سے بڑی شرمناک بات ہے جس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شیر ہیں یہ اکیلے شیر نہیں ہیں ان کے کچھ بچے ہیں اور بلاول جو ہے انتظامیہ اب یہ مزار کرنا شروع ہو گئے کہ بلاول شاید ان شیروں کے بچے چوری کرنے کے لئے آیا تھا اور وہ جو پنجرے میں اترا اس نے یہ سمجھا کہ بچے چھوٹے ہیں یا ان کو اٹھا لے گا اور اس کو اٹھانے کی جو ہے چکر میں جو ہے وہ شیروں کے ہاتھ آ گیا اور شیروں نے اس کو نوالہ بنا لیا یہ بات اب انتظامیہ ایک مزار والا معاملہ کہ موت سے مزار کا کیا تعلق ہے دوسرا شیروں کے بچوں والا معاملہ کہ جی شیروں کے جو بچے ہیں وہ اٹھانے کے لئے آیا تھا اور اس معاملے میں یہ سارا انسیڈنٹ ہوا اور یہ سارا کچھ ہو گیا اب انتظامیہ نشائی کہہ رہی ہے چچا جو ہے وہ اس چیز کو بالکل نفی کر رہا ہے اس نے اپنے ہتاہی سے بیس روپے مانگے تھے اب وہ لڑکا جس کی ٹوٹل معاملہ جو ہے وہ بیس روپے چالیس پچاس سو روپے دو سو روپے تک ہو وہ کیا نشہ کرتا ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی تو یہ جو ہے عجیب و غریب قسم کی ایک تیوری پیش کی جا رہی ہے زو انتظامیہ کی طرف سے اب جو انکوائری رپورٹ آئے کی زیاری بات ہے اس میں بھی کوئی ایسی باتیں ہوں گی جو بھی ہوں گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن یہ چیزیں شیئر کریں اب ایک اور معاملہ وہ یہ ہے کہ اس کو مار کے پنجرے کے اندر ڈالا گیا اس پہ ایک چیز آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پوسٹ مارٹن رپورٹ جو آئی ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ شخص جب اس پہ شیئروں نے اس کی گردن پہ حملہ کیا تو اس نے مزہمت کی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی دوسری چیز جو آپ ساتھ دے دوسری چیز یہ آئی ہے کہ وہ جو پنجرہ ہے کیونکہ فرنزیک والے وہاں پہ گئے وہ ساری چیزیں ہیں تو فرنزیک والے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پنجرہ ہے اس کے اوپر بقادہ طور پر چڑھنے کے نشانات ہیں جیسے کوئی جان بچانے کے لیے یا ہاتھ پہ مارتا ہے اور ساتھ میں اس پنجرے کو پکڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو بلاول کی طرف سے وہ بھی کی گئی ہے اب یہ چیز بھی ذرا سامنے آئی ہے کہ جی پنجرے کے اوپر نشانات پہ گئے ہیں تو یہ نیا ایک معاملہ سامنے آ گیا ہے میں بھی پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس نے ضرور ہاتھ پہ مارا ہوگا وہ چیخہ چلایا بھی ہوگا کہ کہاں گئے تھے یہ پندرہ بیس لوگ جو وہاں پہ موجود تھے اب حیرت کی بعد یہ آٹھ کیمرے سات کیمرے ہیں اس میں سے پانچ کیمرے خراب ہیں اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں یہ لڑکا جب بلاول زو کے گیٹ سے انٹر ہوا اور یہ شیرو کے پنجرے تک پہنچ گیا کسی کیمرے میں نہیں آیا آپ حیران ہوں گے کہ ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ شیر رکھے گئے ہیں وہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں ہیں وہ سارے خراب ہیں اور اس لڑکے کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی جس سے یہ واضح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے پتہ نہیں لکھا ہوا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے تو پتہ نہیں چلا میں پولیس سے بھی رابطے میں ہوں میں زو والوں سے بھی ایک دفعہ بات ہوئی ہے اور اب میرے وہاں پر صافی دوست جو مجھے انکوئری رپورٹ کے والے سے بھی بتا رہے ہیں انکوئری رپورٹ آنے والی ہے تو میرا جتنے لوگوں سے رابطے ہوں مجھے کوئی سی 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 ٹی وی فوٹیج کا نہیں مل رہی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سی 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 ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کے سورسز ہوتے ہیں ان کو شاید پتہ ہوگا مل گئی ہوگی لیکن بہرحال جی جو زو کی انتظامی آئے سی 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 ٹی وی فوٹیج وہاں کیمرے خراب ہیں یہ لڑکا کی سی 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 ٹی وی کیمرے میں آیا ہی نہیں ہے اب یہ وہاں تک کیسے پہنچا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ایک معاملہ جس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مار کے ڈالنے والا وہ چیز بھی یہاں پہ کلیئر ہوگی ایک چیز اور آپ کو بتا وہ یہ ہے وزیرالہ پنجاب صاحب جو نگران ہے محسن نقی صاحب ماشاءاللہ اکتے واد وہ کل جا رہے ہیں بھاول پور لیکن اس لیے نہیں جا رہے ہیں وہ کل بھاول پور جا رہے ہیں مزاری بات ہے افیشل جیسے وزرٹس ہوتے ہیں اس طرح کی کسی وزرٹ پہ جا رہے ہیں لیکن ان سے پہلے ان کے آنے سے پہلے جو ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب ہیں جو میری اطلاعات ہیں وہ صاحب جو ہیں پہنچ گئے ہیں بھاول پور وہ صفحہ ستھ رہی کروا رہے ہیں چونہ چونہ دلوار ہیں سڑکوں کے اوپر کمیٹی والوں کو انہوں نے لگایا ہے کہ وزرالہ صاحب آ رہے ہیں تو پروٹوکول فول ہونا چاہیے کیونکہ وزرالہ صاحب نے اگر دیکھ جاتا کہ گند پڑا ہوا ہے تو وزرالہ صاحب پھر سیکرٹری صاحب کو پوچھیں گے اور سیکرٹری صاحب کی سرزنش ہوگی بندہ مار جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بندے کے اوپر انکوائری نہیں کرنی بندے کی جان قیمتی نہیں ہے وہاں پہ انتظامات نہیں کرنی لیکن کوئی آ رہا ہے تو اس کے پروٹوکول کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بھی وہاں موجود ہیں میں بید از قیاس شاید ہو سکتا ہے کیونکہ یہ معاملہ میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر ہائلیٹ ہوا ہوا ہے اور اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے وزرالہ صاحب جو ہے وہ چلے جائیں چڑیہ گھر اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے جیسے پہلے حکام آکے کہتے ہیں کہ کیمرہ ٹھیک کیوں نہیں ہے پنجرے کے اوپر فلانچ چیز کیوں نہیں لگی ہوئی یہ چیز کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا اب تو ہو گیا اب تو بندہ مر گیا نا اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے کوئی اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اس کے والدین کو بچہ واپس نہیں مل سکتا ہمارے سوسائیٹی کا ایک یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنی کاشنی میجز کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مرنے والے کو ہی بلیم کرتے ہیں وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ مرا تو کیوں مرا اس کا قصور تھا وہ مر گیا یہ کوئی نہیں سوچتا ذمہ داری کس کی تھی اس کو بچانا زمین انتظامیہ کہاں تھی وہ پندرہ لوگ جو سوٹ ڈیوٹی پہ وہ کہاں تھے سی سی ٹی وی کیمرے کیوں خراب تھے سی سی ٹی وی کیمرے کا جو بجٹ ملا اس کے حوالے سے میرے پاس میں نہیں کر پا رہا میرے پاس کچھ چیزیں ہیں وہ میرے پاس کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ کہاں گیا جو کیوریٹر صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آج کل جس ہرے معاملات ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ کی سویت مزید آپ کے خدمت میں چیزیں رکھوں گا کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر چچا جو ہے دو لڑکوں والا معاملہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے ساتھ دو لوگ جو ہے وہ گئے تھے ان لوگوں کے حوالے سے جب پوچھا گیا ان کے چچا سے تو ان کے چچا نے کہا کہ مجھے تو ان لوگوں کا علم نہیں ہے لیکن اس کے والے صاحب جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ جی وہ جو ہے دو لوگ اور کون تھے جن کے ساتھ یہ بچہ جو ہے چڑیا گھر گیا تھا یہ وہ ساری ڈیٹیلز تھیں جو اس چڑیا گھر والے معاملے کو لے کر ہیں جو میرے پاس لیٹس پہنچی تھی میری کوشش ہے انشاءاللہ اس کے اوپر انکوئری رپورٹ آنی ہے اور میں نے وہاں دوستوں سے کہا ہے جو وہاں پہ موجود ہیں جن کی وہاں ایکسیس ہیں تو انشاءاللہ انکوئری رپورٹ میرے پاس آئے گی تو میں آپ کو انکوئری رپورٹ پڑھ کے بھی سناوں گا کہ اس کے اندر انتظامیہ نے یا جو انکوئری کرنے والے تھے انہوں نے کون کون سی چیزیں لکھی ہیں بلاول ویسے کام وہاں کیسے پہنچا کون سی ایسی چیزیں تھیں جو کی جات تو بچ جاتا کون سے ایسے میز لینے کی ضرورت ہے کہ آئندہ کوئی اس کا نشانہ نہ بنے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں شاید وہ اس رپورٹ میں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا ہے اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے خلاف ساشنے کرنے والوں کو انہیں سنابوت کرے اللہ ظالموں کو برد کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے اور اللہ کرے کہ اس طرح کے معاملات آئندہ نہ ہوں تاکہ ہم لوگوں کے بچے اور لوگ محفوظ رہے ہیں ایسے معاملات سے ایسے میز کرنے کی ضرورت ہے اجازت انشاءاللہ قریبے میں ملافات ہوگی پاکستان کامی ناصر بات اللہ حافظ